سبق نمبر دو سبق نمبر دو حروف شمسی اور حروف قمری سے متعلق ہے یہ بتایا جا چکا ہے کہ عربی زبان کے اٹھائیس حروف ہیں اب ان میں سے چودہ حروف شمسی ہیں اور چودہ حروف قمری ہیں شمسی چودہ قمری چودہ آدھے آدھے بلکل اب یہ بھی بات آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ بعض اسمہ کے پہلے بعض اسمہ سے پہلے علف لام لگایا جاتا ہے مثال کے طور پر شمسن اس سے پہلے علف لام جب لگتا ہے الشمسو ہو جائے گا اور قمر قمر کا مطلب چاند ہے اس سے پہلے علف لام لگایا جائے گا تو وہ القمر الشمسو والقمر بحسبان جیسے سورة الرحمن میں تو الشمس سے پہلے بھی علف لام ہے اور القمر سے پہلے بھی علف لام ہے لیکن ذرا غور فرمائیے جب ہم تلفز عدا کرتے ہیں تو لکھا ہوا ہوتا ہے الشمس لیکن ہم اس کو پڑھتے ہیں الشمس اس کے برقلاف القمر میں لکھا ہوا بھی القمر ہوتا ہے پڑھتے بھی القمر ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ الشمس میں لام لکھا جاتا ہے لیکن پڑھا نہیں جاتا لام کے بعد علف لام کے لام کے بعد جو حرف ہے شمس جو پہلا حرف ہے شین اس کو دو مرتبہ پڑھا جاتا ہے الشمس کے بجائے الشمس پڑھیں گے الشمس پڑھیں گے جبکہ القمر میں لام کی آواز نمائے ہوتی ہے تو اٹھائیس حروف میں سے چودہ حروف شمسی ہیں شمسی حروف وہ حروف ہیں جن سے پہلے اگر علف لام آ جائے تو لام کی آواز کے بجائے اسم کے پہلے لفظ کی آواز کو دو مرتبہ پڑھا جاتا ہے لام کی آواز پہلے حرف کی آواز میں بدل جاتی ہے یہ شمسی حروف سے پہلے جو علف لام لگایا جاتا ہے یہ لام لکھا تو جاتا ہے لیکن پڑھا نہیں جاتا یہ جو چودہ حروف ہیں یہ ہیں تاؤن فاؤن دالن ذال راؤن زاؤن سین شینن صادن داد تاؤن زاؤن لامن نون تو یہ چودہ حروف ہیں چودہ حروف ہیں آپ کو سکرین پر نظر آ رہا ہو گیا تا جیسے تا سے ایک لفظ ہے تلمیز تلمیز کا مطلب ہے شاگرد تو اگر ہم التلمیزو کہیں گے علف لام لگائیں گے التلمیزو نہیں کہیں گے بلکہ التلمیز کہیں گے تے کو دو مرتبہ پڑھیں گے چونکہ یہ حروف شمسی ہے اسی طرح ت thirty سا سے ہے ثابت ثابت الثابت الثابت کے بجائے ہم کہیں گے الثابت اور دواء دواء تو پتہ ہی ہے دواء عربی میں دوائے کو دواء ہی کہتے ہیں دواء تو الدواء اگر کہیں گے تو الدواء نہیں کہیں گے ہم الدواء کہیں گے لکھیں گے الدواء پڑھیں گے الدواء زال زال سے جیسے ذکر ہے اذ ذکر پڑھیں گے إذ ذکر نہیں کہیں گے اذ ذکر کہیں گے لکھیں گے أذ ذکر پڑھیں گے اذ ذکر اور اسی طرح راہ کو لے لیجیے جیسے راہ سے کوئی لفظ بھون لیجیے جیسے رقابہ تو الرقابہ الرقابہ نہیں کہیں گے اسی طرح زا اور سین اور شین اور ساد اور داد توزہ لام اور نون کو قیاس کر لیجیے بتائیے اب مثال کے طور پر چند حروف پر ہم غور کرتے ہیں السالاتو لکھتے ہیں ہم السالاتو پڑھیں گے السالاتو سات پہلا حرف ہے شمسی ہے اور سات کو پرہم تشدید لگا کر مشدد کر دیں گے اور اس کو دو مرتبہ پڑھیں گے لام لکھا جائے گا پڑھا نہیں جائے گا پہلا حرف دو مرتبہ پڑھائے جائے گا السالاتو اسی طرح لکھیں گے ہم الزکاتو لیکن پڑھیں گے الزکاتو زابی حروف شمسی ہے اسی طرح الرسول لکھیں گے لیکن الرسول نہیں پڑھیں گے الرسول پڑھیں گے اسی طرح رافے سے الرافے لکھیں گے الرافے پڑھیں گے اس کی برقلاف قمری حروف ہیں اس میں جو لکھا جاتا ہے وہی پڑھا جاتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ کے بے شمار نام اسمہِ حسنہ قرآنِ مجید میں آئے ہیں جیسے العزیز الغفار العزیز العزیز سلام کی آواز بلکل آ رہی ہے کوئی تبدیلی نہیں ہوئی ال کے لگانے سے الغفار المالک القدوس المؤمن المہیمن الجبار الخالق البارئ المصور تو یہاں اللکھا جا رہا ہے نام لکھا بھی جاتا ہے پڑھا بھی جاتا ہے جس طرح القمرو میں ہے القمر میں تو حروف قمری وہ حروف ہیں جن سے پہلے اگر الف لام کا اضافہ کر دیا جائے تو وہ اپنی آواز نہیں کھوتے اپنی آواز نہیں بدلتے اس کے برخلاف حروف شمسی وہ حروف ہیں اگر ان سے کوئی اسم شروع ہو اور اگر اس سے پہلے الف لام کا اضافہ کر دیا جائے تو لام لکھا تو جائے گا لیکن پڑھا نہیں جائے گا اور اس کے بدلے میں اسم کے پہلے حرف کو دو مرتبہ پڑھا جائے گا جس طرح الشمس لکھیں گے اور الشمس پڑھیں گے الصلاة لکھیں گے الصلاة پڑھیں گے الزکاة لکھیں گے اور الزکاة پڑھیں گے چیہاے لکھیں گے امہ Gente